سہرات پر پاکستانی کا عرصتانی کا معقول جواب دینے کے بعد سے شانتی ہے لیکن بھارتی سرکشاولوں کی کاروائی نے پاکستان کے اندر سیاسی توخان لا دیا ہے پاکستان کے موکی کھانے کے بعد عمران خانی نواز شریف کے خلاف نیا مورچہ کھول دیا عمران خان کے نشانے پر پی این نریندر موڈی بھی ہیں اور انہوں نے موڈی کو بورڈر پر گولی باری نہ کرنے کی دھمکی دیئے پاکستان کا موکی کھانی بڑی ہے موڈی سرکار کی کھولی چھوٹ کے بعد بی اے سرک کے سامنے پاکستان گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہو گیا اب بورڈر پر پاکستان کی بندو کے خاموش ہیں لیکن پاکستان کے نیتا اب زبانی بھڑاس نکال رہے ہیں عمران خان نے پردھان منتری نریندر موڈی کو دھمکی دینے کی گستا اکھی کی ہے ملیٹر موڈی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اپنا مسئل دکھا رہا ہے اس سیار کورٹ کے بورڈر پر اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم خوف زدہ ہو جائے گی اور ڈر جائے گی غلط فہمی میں نہ رہا ہوں دراصل عمران خان کی اس بوخلاہت کی وجہ ہے ل او سی پر پاکستان کو ملی زبردست شکست جس سے پورے پاکستان میں ہڑکا مچ گیا ہے بی ایس ایف کے جوابی حملے میں پاکستان کے پینتیس لوگ مارے گئے ہیں ان میں بارہ پاکستانی رینجر ہیں سو سے زیادہ پاکستانی رینجر اور فوجی گھائل ہوئے ہیں اس کاروائی میں بی ایس ایف نے پاکستان کے پچاس چوکیوں کو تحس نیس کر دیا بورڈر پر جوابی کاروائی میں بی ایس ایف کے جوانوں نے اور تالیس ہزار راؤن گولیاں اور آٹھ ہزار موٹار فائر کیے بھارت کی زبردست کاروائی کے بعد گروبار کی رات پاکستان کے ڈی جی ایموں نے خود ہی فون کیا اور سیس فائر کی پیشکش کی بی ایس ایف نے اس قدر تباہی مچائی ہے کہ سرحد پر رہنے والے پاکستان کی جنتہ اب رحم کی بھیق مانگ رہی ہے بھارت کے محتوڑ جواب کے بعد پاکستان سرکار کے عقل بھی ٹھکانے آگئی ہے پی ایم نواز شریف نے شکروار کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائی آج ہمیں بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ یہ روٹین قسم کی فائرنگ نہیں ہے کچھ سمال آرم فائر نہیں ہے اس میں بڑے ہیوی ہتھیار بھی دوسری طرف سے استعمال کیے گئے اور بڑی میسیف فائرنگ ہوئی ہم امن کے ذریعے بھائیچارے کے ذریعے معاملات کا حل حل نکالنے کے لیے تیار ہیں